آج میں آپ کو بڑے پیرٹس خریدنے کا طریقہ بتاؤں گا بڑے پیرٹس خریدنے میں آپ سوچیں گے کون سے اتنی بڑی بات ہے پیسے دو جا کے لے آؤ ایسا نہیں ہوتا بہت ہی خطرناک معاملہ ہے عموماً لوگ بچہ ہی لیتے ہیں نو مہینے کا آٹھ مہینے کا کئی لوگ کو ہینڈ فیڈنگ کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس لیے بھی ایک پیس لیتے ہیں کچھ لوگ ٹاکنگ کے لیے لے رہے ہوتے ہیں لیکن جو بڑے پیرٹس ہوتے ہیں یہ کم سے کم ایک لاٹھ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر تین لاٹھ چار لاٹھ تک پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں اتنا مہنگا جب آپ پیرٹ یا پیٹ لیتے ہیں تو اس کو سیلف ہو آوہ لیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے بے شک آپ گری پیرٹ لے رہے ہیں ٹاکنگ کے لیے ٹھیک ہے کہ ٹاکنگ سکھائیں گے یا آپ مکاؤ لے رہے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے کیونکہ مکاؤ بہت زیادہ بولتے ہیں بولتے ہیں لیکن اتنا نہیں بولتے گری پیرٹ بہت زیادہ بولتے ہیں اور عموماً سب سے زیادہ جو بک پیرٹس میں بکتا ہے وہ گری پیرٹ ہے گری پیرٹ اور کوکاٹو مکاؤ بہت کم لوگ لیتے ہیں جن کے پاس جگہ ہوتی کیونکہ یہ سائز میں ہی اتنا بڑا اس کی دم اتنی لمبی نکلتی ہے تو توتا ہی کافی بڑا ہوتا ہے چار فٹ کا تو توتا ہی ہے تو جو بھی پیرٹ آپ لے رہے ہیں بے شک مکاؤ کا بچہ لے رہے ہیں یا پھر گری پیرٹ کا بچہ لے رہے ہیں اگر آپ ٹاکنگ کے لیے رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی ہاتھ سے کھلائیں گے تو وہ بولنا سکھے گا یا وہ ہمیں اپنا بوت اب سمجھے گا جب ہم اس کو کھانا کھلائیں گے ایسا نہیں ہے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو گری پیرٹ کے بچے ہوتے ہیں یہ آپ سیلف ہوئے بے خریدے ہیں مکاؤ کے جو بچے ہوتے ہیں یا پھر کوکٹو کے جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ سیلف ہوئے بے خریدے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو لوگ پال رہے ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو بہت سارے دعو پیچ پتا ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ چیز بالکل الگ ہے بلکل ٹوٹ کیونکہ دیکھیں ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے گری پیرٹ لیا اور وہ بچہ لے کر آئے تھے چھوٹا تھا تقریباً چار مہینے کا بچہ لیا تھا انہوں نے ہینڈ فیڈ کے اوپر تو وہ ہینڈ فیڈ کراتے رہے کراتے رہے بلکل صحیح اور بڑا بچہ تھا چار مہینے کا بچہ آپ کو پتا ہے کیسا ہوگا گری پیرٹ کا تو تقریباً میرے خیال سے نو دس مہینے کا ہونے پہ تو تھوڑا بہت سیلف ہو جاتا ہے بلکل سیلف ہونے میں نو دس مہینے لگتے ہیں گری پیرٹ کو پروپر سیلف ہونے پہ تو چار مہینے کا بچہ تھا ہینڈ فیڈنگ پہ تھا لیکن کیا ہوا کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے بلکل ٹھیک جا رہا ہے اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا اس کو جب واپس آئے کچھ دیر بعد کھانا مانا کھا کے گری پیرٹ کو دیکھا تو بھائی وہ فیڈ اپنی الٹیاں کر رہا ہے وہ اگل رہا فیڈ کو تو اب یہ گرمی سے ہوا کیسے ہوا کیا نہیں ہوا یہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ نے فیڈ زیادہ کروا دی اور اس توتے کی الٹی نکل گئی وہ ایک الگ بات ہے اس میں کیا ہوگا توتے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نیکس ٹائم یعنی نیکس فیڈ میں آپ کیئر کریں کہ زیادہ نہ کھلائیں اس کو تو اس طرح سے وہ بچ جائے گا لیکن اگر بھائی وہ کسی بیماری کی وجہ سے الٹی کر رہا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے توتے کا کام تمام یعنی کہ توتے اڑ گیا آپ کے آپ کا پیسہ زائع توتہ اگر ریپیڈلی الٹیاں شروع کر دینا اور موہ سے اگلنا شروع کر دے اور گردن جو ہے وہ جھکا لے یعنی کہ اپنا زور جو ہے وہ گردن گردن کو جمانہ چھوڑ دے یعنی کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹرن گردن ہو جائے اس کی تو پھر آپ کا سمجھیں توتہ اب نہیں بچے گا چاہے کچھ بھی کر لیں آپ بہت ہی مشکل ہے یہ ہوتا ہے کچھ میریکلز ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اللہ کی مرضی ہے جس کو بچانا ہوتا ہے اس کو بچا لیتا ہے بہت ہی کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے کیسز میں برڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو پھر جتنے بھی بڑے پیرٹ ہوتے ہیں ان کو فیڈ بہت کم دینی پڑتی ہے زیادہ نہ دیں کیونکہ زیادہ دینا پروفیشنل لوگوں کا کام ہے جن کی ہینڈلنگ اچھی ہے پرانے لوگ ہیں یا یہی فارمنگ میں لگے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ زیادہ کہاں تک دینی ہے ہم لوگ جو ایک ہی دن میں بڑا کرنے کے چکر میں اس کے گلے کے اندر جو ہے پوری بالٹی اتار دیتے ہیں اس سے پھر نئی پتا ہوتا ہے بہت سارے نئے لوگوں کو تو اتنا بڑا ریشو ہے ان کے مرنے کا بھائی اتنا بڑا ریشو ہے اور توتہ جس عمر میں آپ خریدتے ہیں نا بھائی اس عمر میں وہ بولنا کبھی نہیں سیکھے گا تو کوئی بھی توتہ ہو اس دنیا میں بولنا تب ہی سیکھتا ہے جب وہ سیلف ہو جاتا ہے سیلف ہونے کے بھی چار مہینے تین مہینے بعد وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بولنا یہ گیرنٹیڈ بات ہے آپ اس کو سرچ کر لیں کوئی بھی توتہ ہے جس کو آپ بولنا سکھائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فیڈ کروارے ہیں اور اس کو پکڑ کے مٹو ایسا نہیں ہو سکتا وہ سیکھے گا ہی نہیں بھائی چھوٹا بچہ اس کا کام ہی نہیں ہے بچارے کا بولنا وہ تو خالی کھائے گا سوئے گا کھائے گا سوئے گا اس کے سینسز ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بولتا ہوا دیکھیں اور آپ کی جو وائس ہے اس کو کیری کریں یا اس کو جو ہے وہ لرن کر سکیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹے بچوں میں سینسز نہیں ہوتے عمر کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں جیسے گائے کا بچہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے دو دن کا بچہ آپ اس کو گھاس کلانا شروع کر دیں وہ مر جائے گا کیونکہ ابھی اس کے باڈی کے اندر کے سینسز اس قابل نہیں ہے کہ وہ حضم کر سکیں گھاس کو وہ تو ماں کا دودھ ہی پیے گا اب ایک انسانوں کا بچہ دو مہینے کا چھوٹا بچہ آپ اس کے موہ میں زنگر ڈال دیں وہ بچارہ اس کی موت واقع ہو جائے گی تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی جو ہمیں برڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوتی کہ اس کو کب کس وقت کیا چاہیے اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں لیا مکاؤ نہیں لیا یا فرس ٹائم آپ گری پیرٹ لے رہے ہو تو بھائی اس کا بہت بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے سیلف ہوا وہ لوگیں تو بچت ہو جائے گی جو خود کھاتا ہو اس کے سامنے کیلہ بھی لگ دو تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں آتا آپ جو ہے اچھا کئی لوگ دیکھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ کئی نہ کئی احتیاط کروا دیتا ہے احسن کئی لوگ بولتے ہیں مجھے کہ احسن بھائی اب اتنا بھی اتنا بھی کیا احتیاط کرنی تو وہ اپنی جگہ اس لیے صحیح ہوتے ہیں کیونکہ بھائی وہ دیکھیں وہ اپنے حساب کتاب دیکھ کے بول رہے ہوں گے لیکن جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے بس پیسے آگئے اور خریدنے جا رہا ہے اس کو اسے خالی اتنا پتہ ہے میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے خریدنا ہے اس کے بعد کی کہانی اس کو نہیں پتا تو اس کا بہت لوس ہوتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جن سے خرید کے لائے ہوتا ہے ان کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے یا ان پر شک کرتا ہے کہ میرے پاس ہو سکتا ہے چیز ہی انہوں نے ایسی دے دی ہو یا یہ میرے پاس ایسا لے کر یا انہوں نے مجھے خراب والا دے دی ہو ایسا بھی ہو جاتا ہوگا لوگوں کے ساتھ لیکن یہ بہت بڑی ایک misunderstanding ہے آپ کو اپنی طرف سے بہت زیادہ safe and secure رہنا پڑتا ہے جہاں تک بات کی جائے ہینڈ فیڈ کروانے کی تو بہت آسان ہوتا ہے بڑے پیرٹس کو ہینڈ فیڈ کروانا چاہے وہ گری پیرٹ کا بچہ ہو مکاؤ کا بچہ ہو یا پھر کوکٹو کا بچہ ہو ان کے مو بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ اتنے دیسپریٹ ہوتے ہیں فیڈ کے لیے تو ان کو فیڈ ان کے گلے میں اتارنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بڑی آسانی سے اتاری جا سکتی ہے لیکن ان کی کیئر ہوتی ہے ان کو کتنے ٹائم دینی ہے کتنا اماؤنٹ رکھنا ہے فیڈ کا کونٹیٹی کیا ہونی چاہیے فیڈ کی فیڈ کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے برڈ رکھا اس جگہ کا ٹیمپریچر کتنا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آف سیزن بچہ خرید کے لیے آتے ہیں دیکھیں آف سیزن بچہ خرید کے کیسے لیے آتے ہیں کچھ کلچ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جو لیٹ آ رہے ہوتے ہیں اب اس ٹائم تک کیا ہوتا ہے کہ ہینڈ فیڈنگ کا سیزن نکل چکا ہوتا ہے ہلکی پھلکی تھوڑی بچہ خرید کے لیے آئے تو بھائی اس میں بھی بہت زیادہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ خراب ہو جائے آپ کے پاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کہ چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ ہے کیلشیم پلس وائٹیمنٹ دی لیکویڈ ہے پروٹین لیکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ باہر سے لائیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈوکسی سیکلین کا اب اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھا بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی آنکھیں سوج رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائسیس سپری جو جھوہوں کے لیے پرندوں کے اوپر اسپری مارا جاتا ہے ان کی جھوہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو مرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹ وڈ پر چھڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کوکٹل کو کرائیں گرنگ نیک کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سینلیس سٹیل کی نوزلز یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی آرڈر کرنے کا طریقہ کے ہینڈ میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینل کر دیجئے مجھے میرے واتس اپ کو پر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 ان چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ٹھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس